فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبْوَاتِ فرمائے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو انہیں مردہ 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 حسین شہید ہے کہ نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ میرے مابو فرماتے ہیں حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ تو جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں تیری سکنجبی سے کوئی سروکار نہیں تیرے اس کھانے پینے کے جو پروگرام سے ان کا کوئی سروکار وہ تو جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُوا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اقبال نے بھی کہا نا کہ ہم زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کیا کرتے زندہ کا ماتم کون کرتا ہے جو مردہ ہو آپ کریں حسین تو زندہ ہے جنت میں زندہ ہے اور دوسرے مقام پہ فرمایا فرمایا بَلْ أَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِ بْنِيُرْزَقُونَ وہ جنت میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے شہداء کو شہداء کو رزق دیا جاتا ہے اور رزق بھی دنیا سے عالی بتاؤ جنت کی نعمت دنیا سے عالی ہے جنت کی بہاریں جنت کی نعمتیں جنت کے کھانے جنت کے میوے دنیا سے عالی ہیں تو قرآن بتا رہا ہے ان کو عالی رزق دیا جاتا ہے اور تو کہتا نہیں عالی نہیں دینا یہی پہنچانا ہے ہم نے تو میرے محترم سامین یہ سب رسومات گڑی ہوئی ہیں اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں آپ صدقہ خرات کریں سارا سال کریں اور محرم میں کریں جب مرضی کریں اور حضرت حسین کی روح کو پہنچائیں سواب پہنچتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں لیکن یہ کہنا کہ بیعین ہی وہ چیز پہنچتی ہے وہ بھوکے پیاسے اور آج تک بھوکے پیاسے یہ قرآن کا انکار ہے بات سمجھ آگے اللہ اکبر ہمارے سنی احباب بھی وہ بھی بیچارے بولے بالے وہ سمجھتے شاید ان دنوں میں کوئی صدقہ خرات کرنے کا الگ سبب ہے کوئی الگ کچھ بھی نہیں ہے روٹین میں ہے جیسے سارا سال ہے ایسے ہی ان دنوں میں بھی ہے تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگلے پچھلے دنوں میں کیا کریں کیوں جیسے سمجھ آگئی بات تو خیر بات دور نکل گئی میں یہ ارض کر رہا تھا کہ یہ محرم کی رسومات ہیں اور ہمارے یہاں بھی کچھ سمجھتے ہیں بہتا نہیں یار کوئی رونا پیٹنا اور شہادتوں کا ذکر کرنا یہ بھی کوئی ضروری بھئی ایسا نہیں ہے آپ ان کے فضائل کا ذکر کریں آپ ان کی خوبیوں کا ذکر کریں آپ ان کی تعلیمات کا ذکر کریں حسین نے جس مقصد کے لیے جان دی ہے اس مقصد کو بیان کریں جاکہ امت مسلمہ حسین کے نقش قدم کے اوپر چلے حسین نے اس لیے تو جان نہیں دی کہ تم دودھ کی بوتلیں پینا جی تم جلوس نکالنا جی تم جناب شربت پینا جی تم سبھی اس لیے جان دی ہے کس لیے حسین نے جان دی میرے نانے کا دین ختم ہو رہا ہے حسین نے اس لیے جان دی یزید جو ہے شرابیں پی جا رہی ہیں اور حضور کے حکموں کو زبا کیا جا رہا ہے حسین نے کہا میں جان دے سکتا ہوں مگر اپنے نانے کے دین کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دوں گا حسین نے جان دے کر کیا بچایا دین جان دے کر کیا بچایا دین حسین نمازی تھا تو آج جو نمازی ہے وہی حسینی ہے حسین کی داڑی تھی آج جس کے چہرے پہ داڑی ہے وہی حسینی ہے حسین قرآن کا حافظ ہے جو قرآن کا حافظ ہے جس کے بچے قرآن پڑھتے ہیں خود قرآن پڑھتا ہے وہی حسینی ہے حسین سچا ہے جو سچ بولتا ہے وہی حسینی ہے اور جو دین کے اوپر چلتا ہے نانے کا دین بچانے کے لیے حسین میدان میں آئے اور جان کا نظرانہ پیش کیا جو دین کے اوپر چلتا ہے دیندار ہے وہ حسینی ہے اور جو دین سے دور ہے وہ یزیدی ہے وہ کیا ہے بھئی یہی تو لڑائی تھی وہ لڑائی کس چیز کی تھی بات سمجھ آئی کہ نہیں جھوٹ اور سچ کی لڑائی تھی جو سچ بولتا ہے وہ حسینی ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ یزیدی ہے جو شراب و کباب میں زندگی گزارتا ہے دین سے دور ہے وہ یزیدی ہے اور جو دیندار ہے وہ حسینی ہے حضرت حسین نے جان اسی لیے دی ہے تو میرے محترم سامین محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ یہ عظمت والا شان والا محترم مہینہ ہے توبہ نعوذ باللہ یہ کوئی منحوذ مہینہ نہیں ہے اللہ اکبر یک محرم الحرام کو مراد رسول داماد علی اور سسر پیمبر سیدنا خاروق عظم کا یوم شہادت ہے